ازرائیل نے 7 اکٹوبر 2023 کے بعد جب حماس کا صفایہ کرنے کے لیے گازہ پر زمینی حملہ کیا تھا اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ گازہ جس زمین پر بسا ہوا ہے اس میں ہزاروں سرنگیں ہیں جن میں حماس کے لڑاکوں نے اسرائیلی بندگوں کو چھپا کر رکھا ہے ساتھ ہی وہ اپنے پورے نیٹورک کو انہی سرنگوں سے آپریٹ کر رہے ہیں اور ان سرنگوں کو دھست کر پانا اسرائیلی سینہ کے لیے سب سے بڑی چنوٹی ہوگی حالانکہ ابھی تک آئیڈی ایف گازہ کے بھیتر کئی سرنگوں کو تباہ کر چکی ہے لیکن ابھی بھی کئی ایسی خوفیہ سرنگیں ہیں جو آئیڈی ایف کی نظروں سے دور ہیں اور اب اسی کڑی میں حماس نے ٹیلیگرام پر ایک ویڈیو ریلیس کیا ہے یہ ویڈیو رافا کے تعلل سلطان علاقے کا بتایا جا رہا ہے جہاں پر حماس کے لڑاکے ایک بیلڈنگ کے نیچے سرنگ میں کھوٹتے وہ نظر آ رہے ہیں اس کے بعد یہ سرنگ کو البہار سٹریٹ کی سڑک کے بیچوں بھی چھوڑ دیتے ہیں بتا دے کی اس راستے سے ہو کر اسرائیلی سینک گزرتے ہیں اور اس ویڈیو میں کچھ ہی سیکنڈ کے بعد اس سرنگ میں زوردار دھماکہ ہوتا ہے دراصل دھماکہ ہونے سے پہلے آئیڈی ایف کا ایک ٹینک اس سڑک پر آتا ہے اور اس کے ترند بعد سرنگ میں بلاسٹ ہو جاتا ہے جس کی چپیٹ میں یہ ٹینک آ جاتا ہے دراصل الکاسم بریگیڈ کے لڑا کے اس سرنگ میں بھاری ماترہ میں ویس فوٹک لگا دیتے ہیں اور جیسے ہی آئیڈی ایف کا مرکاوہ ٹینک یہاں سے گزرتا ہے سرنگ میں رکھا بارود فٹ جاتا ہے الکاسم کا کہنا ہے کہ اس دھماکے میں ٹینک کا چالک دل مارا گیا ہے آپ کو بتاتے کی ہماس نے نہ صرف رافہ میں آئیڈی ایف کو تگڑا جھٹکا دیا ہے بلکہ جینن میں بھی ستائیس جن دوہزار چوبیس کی رات کو ہوئے ایک دھماکے میں آئیڈی ایف کے ایک انیس سال کے سنائپر کمانڈر سارجنٹ ایال شائنیز کی موت ہو گئی ہے اور اس دھماکے میں سولہ سینک گھائل ہوئے ہیں اسرائیلی سینہ کی ریڈیو کا کہنا ہے کہ پہلا ویس فوٹک نامے ٹائپ آرمرڈ ویکل میں فٹا اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ شروعاتی جانچ میں یہ پتا چلا ہے کہ دو ویس فوٹک کم سے کم ڈیڑھ میٹر کی گہرائی میں دبائے گئے تھے اور اسی دوران الکاسم اور الکوس بریگیڈ کی جانن میں اسرائیلی سینکوں کے ساتھ سیدھی بھڑند بھی ہوئی اس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں آئیڈی ایف کا ایک ہیلیکاپٹر اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہیلیکاپٹر آئیڈی ایف کے گھائل جوانوں کو لے کر جا رہا تھا جو اتری جانن میں ہوئے بم دھماکے میں گھائل ہوئے تھے بڑی بات یہ ہے کہ اس حملے سے پہلے اسرائیلی سینکوں نے جانن کے کالیکیلیا گورنٹ بیت لہم اور ہیربرون میں چھاپے ماری کی تھی اس کے علاوہ رام اللہ کے کیندریہ علاقے میں بھی آئیڈی ایف نے کئی ریڈ ماری کی اور اس کاروائی سے پہلے 26 جون کو آئیڈی ایف نے دکشنی ہیربرون میں ساتھ بیلڈنگز کو دھوست کر دیا تھا اس دوران علی سوئیہ میں آئیڈی ایف نے آسو گیس کے گولے چھوڑے تھے اور بمباری کی تھی